کپاس کی فصل پر سفید مکھی، چستیلا اور گلابی سنڈی کا حملہ نوٹ کیا گیا ہے کاشکاروں کو سفارش کی ہے کہ کاشکار کپاس کی فصل کی ہفتے میں دو بڑ پیس سکاؤٹنگ کریں اور اگر ضرر اصا کیڑوں کا حملہ ان کی مقررہ نقصان کی معاشی حد تک ہو تو ضرری ماہرین کے مشورے سے نئی کیمسٹری کی حامل کیمیائی زہروں کا سپری کریں کپاس کی گلابی سنڈی پھول کے نر اور مادہ حصوں کو کھاتی ہے اور بعد میں یہ سنڈی نر تینڈوں کے اندر داخل ہو کر تینڈوں کے اندر موجود ریشے اور بیچ کو کھانا شروع کر دیتی ہے اس کا سراخ بہت چھوٹا ہوتا ہے اور جلدی بند ہو جاتا ہے جس سے متاثرہ تینڈہ آسانی سے شناخ نہیں ہو پاتا گلابی سنڈی کے متاثرہ تینڈے بمشکل کھلتے ہیں اور ان سے حاصل ہونے والی روئی بدرنگ اور ریشہ کمزور ہوتا ہے کاشکار فصل پر گلابی سنڈی کے حملے کے معینے کے لیے سو نرم تینڈوں کو کٹ کر اس میں سنڈیوں کی تعداد نوٹ کریں سو نرم تینڈوں میں پانچ سنڈیاں گلابی سنڈی کے حملے کی موشی نقصان کی حد ہیں موشی نقصان کی حد پر پہنچنے کی صورت میں ٹرائی ایزوفوس چار ایسی بحساب ایک لیٹر یا ڈلٹا میتھرین ڈھائی ایسی بحساب دھائی سو میلی لیٹر یا سپائن ٹرام ایک سو بیس ایسی بحساب سو سے ایک سو بیس میلی لیٹر بھی ایکر سپری کریں سپری کے لیے سو لیٹر پانی کا محلول استعمال کریں اور ایک ہی گروپ کی زہروں کو بار بار سپری نہ کریں ہماری یوٹیوب چینل کو سبکائب کریں ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیے گا اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں مزید کسی بھی ذری مسئلے کی صورت میں ہماری ہیلپ لائن 030303 00000 پر کال کریں اور اپنے مسئلوں کا حل پائیں باخبر کسان سرویس استعمال کرتے رہیں اور رہیں جدید ذرات سے باخبر موسیقی